بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو دین اسلام اللہ کی توحید کا درست دیتا ہے دین اسلام کے ذریعے ہی ہم اللہ سے متعارف ہوتے ہیں جو اس دنیا کا اور ہم سب کا خالق اور مالک ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ دکھنے میں کیسا ہے ہم نے تو کبھی اللہ کو نہیں دیکھا کیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں کیا اللہ کی ہم انسانوں کی طرح پسلیاں بھی ہیں اگر اللہ ہم انسانوں جیسا نہیں ہے جو کہ بلا شبہ نہیں ہے تو اللہ کا ہاتھ اور پسلیاں کہاں سے آ گئیں اور قرآن پاک میں اللہ کے ہاتھ اور پسلیوں کا تذکرہ کیسے ہو گیا یہ وہ سوال ہے جو اکثر غیر مسلم اور ملحد لوگ اٹھاتے ہیں اور دین اسلام میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں مگر یہ ایسا سوال ہے جسے سن کر کسی مسلمان کا دماغ بھی چکر آ جاتا ہے اور کوئی جواب بن نہیں پاتا ایسا ہی ایک سوال ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک مسلمان لڑکے نے یہ کہتے ہوئے کیا تھا کہ اکثر غیر مسلم ایسے سوالات کرتے ہیں تو مجھے اس کا جواب دے دیجئے ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ اس سوال کا جواب دے پائیں آئیے ٹیم ہم قدم کی مدد سے آپ کے سامنے ڈاکٹر زاکر نائک اور سوال پوچھنے والے مسلمان لڑکے کے درمیان ہونے والی گفتگو کا اردو ترجمہ پیش کرتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پوری صورتحال میں ہم مسلمان کیا سمجھ بوجھ رکھ سکتے ہیں اور کیا جواب دیس کرتے ہیں آئیے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سوال پوچھنے والے نے کیا کہا گھبرا یہ گمت یہ مشکل انگریزی زبان میں ہے جس کا اردو ترجمہ ٹیم ہم قدم آپ کے لئے پیش کرے گی ایم بیڈیو ترجمہ سوال کرنے والے نے کہا تھا کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی دائیں ہاتھ کا تذکرہ ہے اللہ کی نظر کا تذکرہ ہے کہ اس کی نظر میں سب کچھ ہے وہ سب کچھ سنتا ہے لیکن اللہ تو انسان نہیں ہے یہ ساری صلح یہ تو انسانوں یا جانوروں میں ہوتی ہیں تو اللہ میں کہاں سے آگئیں اور قرآن پاک یہ سب کہہ رہا ہے تو اس کا ہم کیا جواب دیں ایک اور سوال میرا یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے بعد روز آخرت میں ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے جب ہمیں اللہ نظر آ جائیں گے تو پھر تو وہ اللہ ہی نہ رہے کیونکہ اللہ کی تعریف ہے کہ وہ نظر نہیں آتا اور وہ انسانوں کو سمجھ نہیں آتا تو ذرا اس سوال کا جواب دے دیجئے ڈاکٹر زاکر ناک نے بھی اس سوال کو مختصر الفاظ میں دہر آیا ڈاکٹر زاکر ناک نے کہا کہ یہ ایک مشکل سوال ہے بہت سے علماء اس کی وضاحت یہ کہہ کر دیتے ہیں کہ یہ جاننے کے لیے کہ انسانوں کی زندگی کیسی ہے انسانوں کو کتنی مشکل ہوتی ہے انسانوں کو درد ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے انسانوں کی مشکلات کا اور ان کی زندگی کا اندازہ لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کا روپ دھار لیتے ہیں اور انسان بن جاتے ہیں اور جب سمجھ لیتے ہیں کہ انسانوں کو کسی خاص قیفیت میں کیسا محسوس ہوتا ہے تو اس کے بعد واپس اللہ بن جاتے ہیں اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھا ہوتا ہے اس کے مطالق انسان کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں آیات ہیں ڈاکٹر زاکن آئی کہتے ہیں کہ یہ لوجک بنانے میں اور سننے میں تو بڑی اچھی لگتی ہے مگر یہ درست نہیں ہے اور ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے ڈاکٹر زاکن آئی کے یہ الفاظ سن لیجیے اس کے بعد آگے کا جواب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا ابھی جواب باقی ہے ڈاکٹر زاکن آئی نے کہا کہ اب سوال کے اس حصے کی جانب آتے ہیں جہاں پر آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے اب اگر اللہ کا بھی ہاتھ ہے انسانوں کی طرح جیسے انسانوں کے ہاتھ یا جانوروں کے ہاتھ ہوتے ہیں اللہ کا بھی ہاتھ ہے تو پھر انسان میں اور اللہ میں فرق کیا ہوا یہ سوال درست ہے اور اس حساب سے واقعی کو فرق نہیں بچتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ اخلاص میں خودی فرما دیا ہے کہ اللہ واحد اور یقتہ ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے نہ اسے انسانوں کی طرح نیند آتی ہے نہ اسے انسانوں کی طرح اونگ آتی ہے نہ بھوک لگتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح کسی انسان سے پیدا کیا گیا نہ ہی اللہ کے جسم سے کوئی انسان پیدا ہوتا ہے بلکہ ہمیں تو معلوم بھی نہیں کہ اللہ کا جسم ہے کے نہیں ہے تو پھر اللہ کے ہاتھ اللہ کی پسلیاں اللہ کی نظر یہ سب کہاں سے آ گیا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کا جواب قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دے کر شاندار انداز سے دیا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی سورہ شورہ چپٹر نمبر بیالیس آیت نمبر کیارہ کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے جس کے مطابق اس کائنات میں اللہ جیسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کا اللہ سے مقابلہ یا موازنہ کیا جا سکتا ہو ہاں وہ دیکھتا ہے مگر کیا ہم انسانوں کی طرح آنکھوں سے دیکھتا ہے ہمیں نہیں معلوم اللہ جانتا ہے ہاں وہ سنتا ہے مگر کیا ہم انسانوں کی طرح کانوں سے ایک خاص فریکوینسی کی ویو لیندھ جب کانوں سے ٹکرائے ایک آواز ٹکرائے ایک فریکوینسی پیدا ہو تب سنتا ہے ہمیں نہیں معلوم لیکن وہ دیکھ اور سن سکتا ہے اسی طرح سے اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ کیا گیا ہے اللہ کا ہاتھ ہے مگر وہ انسانوں کی طرح کا ہاتھ ہے پانچ انگلیوں والا یہ کچھ اور چیز ہے ہمیں کچھ علم نہیں اللہ پہتر جانتا ہے اگر نصورہ نمو 42 verse number 11 there's nothing comparable anything to Allah so when Allah talks about hands it's not like the hands that we have got five fingers like these lines Allah has hands how? Allah wala something Allah has given description of certain of his things in the Quran and mentioned in the Sai Hadith we agree other things Allah wala he has hands hands how? Allah wala he hears yes he hears how? Allah wala whether he requires the same sound waves like us it's different absolutely different we require sound waves we require a year we require a organ everything Allah subhanahu wa taala hears but not like you and me so that's the reason it doesn't fall in the category of anthropomorphism اس موقع پر ڈاکٹر زاکر نائک نے ان ملہدوں یا پھر غیر مسلموں کے سوال کا جواب بھی دے دیا جو اسلام پر تنقید کرنے کے لیے ایسے سوالات گھڑتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ بہت سے اسلام کے علاوہ جو دیگر مذائب ہیں مثال کے طور پر ہندومت ہے یا عیسائیت ہے اور دیگر کچھ مذائب ایسے ہیں جہاں پر انسان خدا کے روپ میں نظر آتا ہے اور انسان کو ہی خدا مانا جاتا ہے یعنی کہ ان کا خدا کھانا بھی کھا رہا ہوتا ہے اسے بھوک بھی لگتی ہے اس کا ہاتھ دیکھنے میں بھی انسانوں جیسا ہوتا ہے ہندووں کے یا دیگر مذائب کے خداوں کو جو انسانوں کے روپ میں بنے بیٹھے ہیں انہیں واش روم بھی جانا پڑتا ہے ان کے خدا تو سو بھی جاتے ہیں جبکہ اللہ کی تعریف تو یہ ہے کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں اللہ کو کھانے پینے کی اور بھوک کی بھلا کہاں سے ضرورت آگئی اسی لئے اللہ نے قرآن پاک کی سورہ الانعام چیپٹر نمبر چھے آیت نمبر چودہ میں ارشاد فرما دیا کہ بے شک وہ سب کو کھانا کھلاتا ہے مگر اسے خود کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ڈاکٹر زاکنائک نے کہا کہ قرآن پاک کی سورہ ال بقرہ چیپٹر نمبر دو آیت نمبر دو سو پچپن جو کہ آیت الکرسی ہے اس کی ابتدائی آیات میں بھی بڑے واضح الفاظ میں کہا کیا ہے کہ اللہ کو نہ نید آتی ہے نہ بھوک اللہ جیسا کوئی نہیں ہے اور اس کا موازنہ کرنا بھی غلط ہے اور ڈاکٹر زاکنائک نے ایک بار پھر سے کہا کہ اگر اللہ نے کہا ہے کہ اس کا ہاتھ ہے تو بس ہے ہم نہیں جان سکتے کہ کیسا ہے کیوں ہے اللہ جانتا ہے اور اللہ کی اس طرح کی خصوصیات سے متعلق جن چیزوں پر ہمیں قرآن پاک اور احادیث سے رہنمائی ملتی ہے ان پر ہمارا یقین ہے باقی پر نہیں ہے رہا یہ سوال کہ مرنے کے بعد ہم اللہ کو دیکھیں گے جب اللہ کو دیکھ لیا تو پھر اللہ تو نہ رہا کیونکہ اللہ کی تعریف ہے کہ وہ نظر نہیں آتا سمجھ نہیں آتا اس کا جواب بھی ڈاکٹر زاکنائک نے بہت خوبصورتی سے دیا ڈاکٹر زاکنائک نے کہا کہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور قرآن پاک کی اور احادیث کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم واقعی قیامت کے بعد اللہ کو دیکھ سکیں گے اللہ کرے کہ ہم سب لوگ جنت میں جائیں اور ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اگر تم مسلمان جنت میں داخل ہوتے ہو تو تمہاری آنکھیں وہ کچھ دیکھیں گی جو اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ بھی نہیں سکتی تھی یعنی کہ ہم کوئی انسان ہوتے ہوئے زندہ ہوتے ہوئے اللہ نظر نہیں آسکتا مگر ہماری موت کے بعد جنت میں جانے کے بعد ہمیں اللہ نظر آ سکتا ہے کیونکہ ہماری دیکھنے کی صلاحیت ہی بدل جائے گی اسی طرح سے ایک حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب تم جنت میں جاؤ گے تو اللہ کا مختلف چہرہ دیکھو گے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا چہرہ ہم جیسا ہوگا ہماری طرح دو ہونٹ ہوں گے ناک ہوگی دو نتنے ہوں گے دو آنکھیں گال آئی بروز اور باقی جسم کے حصے ہوں گے لیکن کیسا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے ڈاکٹر زا کے نائک نے بہت واضح الفاظ میں کہا بہت واضح الفاظ میں ج نوی سا Porque skateboardenی لبا سردی اللہ رحمت جاریں گا رحمت جنہ جنگ جنگ تک شنگ جنگ 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 ایسی ایسی سوالی ریالی جنگ دوستو ڈاکٹر جاکرنائی کا یہ شاندار جواب اور وضاحت یہاں مکمل ہوتا ہے اور آپ کے سامنے ہے آپ کی اس پر کیا رائے ہے ضرور کومنٹ کیجئے آپ اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں اللہ حافظ